موسیقی کیا عمران خان دیانتدار لیڈر ہے؟ دنسل بار بار کیا عمران خان کو دوبارہ حکومت میں آنا چاہیے؟ دنسل بار بار ہم غلام ہیں امریکہ کے ہم ہیں ہی غلام ہیں ہمارے پاس کیا ہے بتائیں آپ غلام ہیں؟ پورا پاکستان غلام ہے کیوں جی ہم غلام ہیں کوئی؟ عمران خان عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین شہر اقتدار میں آج سے دو ہفتے پہلے یہاں پر وزیراعظم عمران خان موجود تھے آج میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا اور ان کے ساتھ دوسری طرف تحریک انصاف کے ووک آؤٹ اور وہاں سے ان کے استیفے دینے کا ایک معاملہ ایک ایسا بڑا آئینی بہران پیدا کر سکتا ہے عمران خان کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ برملہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عزت دی گئی تین عدالتیں ہم نے لگتی ہوئی دیکھی ان گزشتہ دنوں میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن اتنی جلدی اقتدار بدلا اتنی جلدی تو ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ دھوتیاں نہیں بدلتے جتنی جلدی پاکستان میں اقتدار بدلا گیا سوشل میڈیا پر بہت سے مزاق اڑائے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیوں اتنا پیسہ اپنے اتھیاروں پر لگانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک سو بہتر لوگوں کو ایک ملین ڈالر کے حساب سے دیں تو یہ ایک سو بہتر ملین ڈالر بنتے ہیں جو کسی بھی بڑے ملک کے لیے اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہیں اب ایسے میں اگر یہ چاہیں تو پوری کی پوری پارلیمنٹ خرید سکتے ہیں تو کیوں کسی ملک کو پاکستان سے لڑنے کی ضرورت ہے خودداری بھیق مانگنا بیگرز اڈنا اور چوزر یہ بہت ساری باتیں پچھلے دنوں میں ہم سنتے رہے لیکن کل ایک بہت بڑا شو ہوا بنا کسی کال کے جس انداز میں عوام نے وزیراعظم عمران خان کو باہر نکل کر یہ ثبوت دیا سے لے کر واشنگٹن امریکہ تک جس طرح لوگ نکلے اظہار جگجہتی کے لیے لندن میں وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے گھر کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے لوگوں کا کہنات ہے ایک طرف فرد جرم لگ رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ گیارہ اپریل کو جو مؤخر کر کے آگے چلے گی ایک بتیجہ ان کا وزیراعلا اور چچا اور باپ ان کے سوری وزیراعظم بن رہے ہیں تو ایسے حالات میں انصاف کے تقاضے کہاں گئے وہ عدالتیں جو رات کو تین تین دفعہ لگیں کیا ان عدالتوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی یا نیوٹرل جو ہوئے ہیں وہ اتنے طاقتوار ہیں کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں جہاں کر سکیں ایک بڑا اہم سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ سروسز چیف جب آ کر وزیراعظم موجودہ شہباز شریف صاحب کو سلوٹ کریں گے تو آرمی کی ڈگنٹی کہ ایک مفرور شخص کو ایک منی لانڈرنگ میں پائے گئے شخص کو ایک ایسے شخص کو جس کی اب آج کے دن پیشی تھی اور اس کی پیشی کو بدلا گیا زمانت کو کیا گیا موخر کی گئی ایسے شخص کو سلوٹ کرتے ہوئے آرمی کا ایک وقار ایک ڈگنٹی ایک ان کا تن تنہ ایک دب دبا ان کی ایک حیثیت ایسے شخص کو سلوٹ کرنے میں کیا ہوگی اور اسی طرح جب نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ انہیں واپس لیا جا رہے ہیں ٹکٹس دیکھے جا رہے ہیں تو نواز شیخ صاحب جو نائل ہو چکے ہیں دوسری طرف ان کی تو بیٹی مریم نواز صاحبہ بھی آج تشریف تھی تو کہاں پر ایک طرف وہ فراڈ میں چوری میں مفروری میں پلیجرزم میں فروجری میں ہر قسم کے آپ جو اخلاقی آپ کو جرم لگتے ہیں ان میں ان پر الزامات تھے اور آج وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بلکل نہا دو کر ساف ستھرے ہو کر بیٹھ چکے ہیں عوام یہ سوال پوچھتی ہے لیکن ہم بھی عوام سے پوچھتے ہیں کہ سارے معاملے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی لوگوں سے بات کرواتے ہیں اور ان کے تاثرات آتا پوچھاتے ہیں کہ ان کی عدالت میں یہ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فروم دے بریک جی آئیں میرے سے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ادھرا بھائی آپ کا سنیں کیا نام ہے آپ کا نام عبدالوہب عبدالوہب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں آپ کے شہر اقتدار اسلامباد میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ہم اسے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں مگر اچھی نظر سے جو سب کچھ اچھا ہو رہے ہیں یہ غلط ہو رہے ہیں میں ایک شیر دینا چاہتا ہوں نواز شریف آیا کر کروایا کر دیدار سجڑنا متہ کچھ غلط سمجھیں دیکھوں دیکھ کے عمران خان ڈھے پوندے آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں تو آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں میرا اس معاملے میں کوئی ذہن نہیں ہے کیوں آپ نیوٹرل ہیں ابھی ہاں جی ابھی تک نیوٹرل ہوں عمران خان کہتے ہیں نیوٹرل جنور ہوتے ہیں جنور ہی لگا لیں بچائد آپ بوٹ کیسے دیدی بیشی دفعہ مران خان کو آئندہ کس کو دو گئے آئندہ کو پٹوان دے سارسا آئندہ یہ بلاول بٹو کو دیں گے اس کی بات سے متاثر ہے کوئی بھی ذرازم آپ کو فر نہیں پڑتا نہیں ہمارا نظام چاہتا ہے قدرت کا جو کہتی ہے تو ہم ٹھیک خوش ہیں جو مرضی آئے امریکہ آجائے ہوں نہیں جی ہم مسلمان ہونے چیز امریکہ کہتا ہے کہ امران خان کی حکومت کو ہٹاؤ یہاں سے آپ اس بارے میں کوئی آپ کو فکر نہیں کوئی ثبوت ہو تو پتا چلے خات دی ہے نو نا کہتے خات ہے اس طرح میں بھی خاتل رہا ساتا ہوں یہ بتائیں دو ہفتے پہلے تک یہاں پہ آپ کا وزیراعظم امران خان تھا دو ہفتے بلکہ ایک ہفتے کے اندر اندر یوں بدلی حکومت آج میاں محمد شواز شریف ہے آپ کے وزیراعظم تو آپ کے کیا تحصرات ہیں جناب گل اس طرح ہے کہ ساڑھا کنیکشن کسے نال بھی نہیں گیا ساڑھا کنیکشن ہے داس انگلہ نال ساڑھے لو وزیراعظم آئے جاں مران خان آئے یا آوے گنجے سانو پرواہ نہیں گئی سانو پرواہ صرف آو دے ایسے داس انگلہ نال کیوں جڑا بھی آئے گا اسی آسے دسان نومان نہیں میند کارے کے کھانا ہے آٹھا چینی دال سستی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو آج شباشی تو کہہ رہا ہے میں سستہ کر دوں گا تو وہ پھر جیڑا بھی آئے گا پہلے دو دن میں کوئی آج اس نے اعلان کیا یہ اعلان ویسے یہ سب اسی طرح کرتے ہیں شروع شروع میں یہ ٹنو ٹنکی ہے شروع سے سب اسی طرح یہ سسٹم یہ مگر کسی نے آئے تک نہیں یہ سوچا پاکستان کے بارے میں یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ چلو عمران خان اتر گیا ہم دو چار دن کے لیے نیچے لائیں گے دو چار دن کے بعد یہی چیزیں اوپر چلی جائیں گی نون لیک نواز شریف اور شباش شریف یہ ملک سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ملک پاکستان کے غریبوں کو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے بڑا پیسہ بنایا ہوئے کہہ رہے ہیں جن کے پر آج لگنی تھی فرد جرم ان کے اوپر بہت ساری الزمات ہیں منی لانڈرنگ پیسے کے یہ آج چار سال پہلے سے ان کے اوپر یہ ہیں تو چار سال پہلے کیوں نہیں خان صاحب نے ان کو الٹا لٹکایا انہوں نے ایک بندے کو پکڑ کے اندر کیا عدالتوں نے چھوڑ دیا نہیں نہیں عدالتیں تو بارہ بجے بھی لگ جاتی ہیں لیکن وہ تو عمران خان کے خلاف لگیں تو ان کے بھی خلاف لگ جاتی ہے اگر یہ ان لیکل تھے تو ان کے خلاف بھی لگ جاتی ہے ملکہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے جو اتصاب کا عمل کیا ہے اس میں لوگوں کو ہر صورت میں لٹکانا چاہیئے تھا بلکل لٹکانا چاہیئے ان کی حکومت میں بھی لٹکانا چاہیئے اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان سے شروع کر لیں پی ٹی آئی سے شروع کر لیں دو ہفتے پہلے یہاں پر وزیراعظم جو تھے وہ عمران خان تھے آج میاں محمد شباز شریف ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیل گا رہے ہیں مجھے یہی لگتا ہے امران خان اتر گیا اچھا ہوا ہے اچھا ہوا جے اس کی کیا وجہ دی اس کی یہ وجہ مہنگائی کی ہوئی تھی مہنگائی آپ کو مسئلہ تھا امران خان کہتا ہے امریکہ ہمیں جو ہے وہ اتار رہے ہیں ہمیں ہماری خودداری پہ ہماری عزت پہ تو آپ کے خیال میں عزت زیادہ ضروری ہے یا آٹا چینی سستی ہو عزت ضروری ہے تو وہ تو امران خان کہہ رہا ہے عزت ضروری ہے تو امران خان بہور رہا ہے تو پھر وہ مگیا ہی بھی سستی کرے مطلب عزت بھی ہو ساتھولا چینی چینی سستی کاروبار بھی چلے چینی سستی ہو خان ہے نہیں عزت عزت پیاری ہے یا چینی پیاری ہے عزت پیاری ہے عزت خان صاحب نے جو بھی کیا ایسی کوئی نئے حکمران کوئی بھی نہیں کر سکتا خان صاحب کے جیسا نہ کوئی لیڈر تھا نہ آ سکتا ہے اور انشاءاللہ اسی مرتبہ عوام کی طاقت سے آئے گا اور انشاءاللہ اسی مرتبہ بھی بنے گا ابھی جو لوگ جس طرح بکے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں سنے ہیں جو آپ کو دیکھتے رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس پر ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ان کو ایک سو ستر عرب ڈالر دو ایک سو ستر ملین ڈالر دو ان کو خرید لو سب کو تو ان کے بارے میں کیا خراج جو بک جاتے ہیں تو بہت سے بغیرت لوگ ہوتے ہیں یہ جو انا یہ کوئی ایسی وہ گھٹیاں حرکت کرنے والی لوگ ہیں اس کوئی نہیں ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں گے دوبارہ نہیں 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 کبھی نہیں دیں گے اگلی ووٹ کس کو دیں گے آپ یہ جو آنے والا لیکشے کس کو ووٹ دے رہے ہیں ہمارا پہلے سے عمران خان ہے اب بھی عمران خان ہوگا تو وہ تو کتے تنی مہنگائی ہے آٹا اتنا مہنگ ہے چینی مہنگی ہے یہ تو ابھی کیا مہنگائی ہے اگر بوکی میں مر جائے تو ہمارا خان کو نہیں چھوڑیں گے کیوں آخر عمران خان نے کیا ایسا کی ہے شباز شریف کہتا ہے میں آٹا بھی سستہ دوں گا آپ کو تنخواہیں گے بڑھ جائیں گی سستہ بائی گھر دوں گا یہ ایک قوم کو جو ہے ایک دوکت دین ہے کیونکہ یہ امریکی کے سازش ہے کہ ہمارا خان کی جو ہے لوگوں کی دل سے اس کے محبت یہ پیار یہ ہٹا دیں یہ اس وجہ سستائی کر رہے ہیں چند دنوں کے لئے کہ اگلے بار پھر عوام جو ہے دوکت ہو جائے اور ہمیں اٹھ دیں لیکن ایسا نہیں میں عوام کی اپنے درب سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدارہ ان لوگوں سے بچ رہا ہوں اور اگلے بار اگر آپ نے اپنے بچوں کو ڈیک کرنے مستقبل ڈیک کرنے تو آپ امران خان صاحب کو اٹھ دیں عمران خان تو چلے گئے ہیں ان کے جانے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں غلط ہوا سئی ہوا یہ صحیح نہیں ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا ہے کہ اس کا پانچ سال پورا کر لیتا لوگوں نے بھی دیکھ لیتا عوام بھی دیکھ لیتا کس نے جو عادی کیا وہ پورا کر لیتا نہیں کرتا تو پھر لوگ ووٹ نہیں دیتا لیکن وہ تو زیدہ مضبوط ہو گئے عمران خان عمران خان زیدہ مضبوط ہو گئے زیدہ مضبوط ہوئے ہم نے جانا ہم نے ووٹ نہیں دیا اب ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے اچھا آپ نے پہلے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا اب دیں گے آب ہی دوں گا اچھا عمران خان کا آپ کی زیدہ بن کی جو ہے نہیں وہ جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے کڑا ہوئے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا ہے ویسی عام جو ہے یہ سازش تھی کیا سازش ہے سب کو پتا ہے اندھیوں کو بھی پتا ہے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری سازش ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یا ہمارے اندرونی بات سنو بات یہ ہے اس نے پان سال پورا کر لیتا لوگوں کو پتا چل جاتا کہ عمران خان نے جوادی کی ہے وہ پورا کر لیتا ابھی لوگ یہ نہیں دیکھتا کہ میم گئی ہوئے نہیں ہوئے ابھی لوگ جانے عمران خان کو اٹھیں گے عمران خان کو اٹھیں گے ملکو سہی بہت شکریہ آپ کا آپ کا کے خیال ہے عزت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہ سستہ آٹھا عزت زیادہ ضروری ہوتے ہیں نہیں تو پیٹ میں اگر کھانا نہ ہو تو عزت کو کیا کرنا ہے تو بہجان ایک سکنڈ میری بات سنیں ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو ستر سالوں سے ہی ہمیں سود کا پیسہ کھلا رہے ہیں نہ ہماری نمازیں نہ ہمارے روزیں ٹھیک ہے بےہودگی دیکھ لو کتنی بےشمار قسم کی بےہودگی ہے ہم یہ عدالتوں کے باروں میں بات کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں یہی عدالتیں جو چیف شہباز شریف کے لیے بھاگ رہے تھی سامن بیج رہی تھی شہباز شریف نہیں آدھر ہو رہا تھا تو یہ عدالتیں آج شہباز شریف کو کیسے ڈیکلیر کریں گے وزارتیں اس مام یہ عدالتیں تو اتنی ارجنت ہیں دیکھیں تین عدالتوں نے کھڑی کر دی بارہ وجہ تین عدالتیں یہ بریکیس ملے ہیں عدالتیں بھی بکتی ہیں جب پر بیز مشرف نے عدالتوں کے خلاف کاروائی کی تھی اس کو کچھ لگ رہا تھا تب ہی عدالتوں کے خلاف مر جائے ایک اور کوئی کیس ہو تو اس کے لیے چھے چھے مہینے آپ عدالتوں میں کسیڑ دیں میہ بیوی کے کیس میں آپ چھے چھے مہینے عدالتوں میں کسیڑ دیں اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے مومنٹ کی نارض کی تین دن کے اوپر حرام ہے تمہارا چیف جیسٹر پہنج تین تین سال کی کس کھاتے میں لے کے جاتا ہے یہ عدالتیں جو غصہ کر جائیں گے توین عدالت میرے پر حق بات بولو حق کی خاطر لڑو ٹھیک ہے پرائم نیشٹر عمران خان جیسا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں مگر میں اس کو لائک کرتا ہوں اس لیے لائک کرتا ہوں وہ دلیر آدمی ہے اور صحیح بے ایمان آدمی ہے بزدل آدمی کے اندر ایمان نہیں ہوتا بھائی جو آر کسی سے ڈرتا ہونا اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ایمان اسی کے اندر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آلدالتیں میں ان آلدالتوں کو نہیں مانتا ہوں غلط ہوئے جو ہوئے غلط ہوئے یہ پرائم نیشٹر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے اور ان چورو نے زیادتی کروائی ہے یہ جو بلاور بوٹو یہ چورو سب پہلے ایک دوسری کے لیے لڑھ رہے تھے آج ایک بندے کے لیے سبہ گٹھی ہوگے ان کو پتا تھا دیسری جماعت آگئی ہمارا اب نہیں رہا اس جگہ پہنٹھی ہے اس لیے عمران خان ہمارا لیٹر کل بھی عمران خان تھا آج بھی عمران خان ہے اور ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بندہ ٹھیک ہے بردست بند ہے انشاءاللہ مرت دم تک پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو ہمارے جو نیوٹرل آپ کو پتا ہے ادارے ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں اب نایداروں کو مانتے ہیں ججو کو مانتے ہیں پانچوں اچھا اب نایداروں کو نایداروں کو کسی پرواہ نہیں ہے نہیں عمران خان کو ہٹایا گیا یہ طریقہ ٹھیک تھا سر مجھے تو میں اس بات پر اتفاق نہیں کروں گا جانتاک مانڈلی میری سوچ اور سمبچ شاید میں نے سیاستی عمران خان سے سیکھی ہے لیکن جو لوگ میں نے اپنے تیس باتیس سالہ زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ چالیس سال سے ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑنے اور چیرنے کی باتیں کر رہے تھے وہ آج پتہ نہیں کس مو سے اس اسمبلی میں جا بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اکثر بڑوں سے سنتا تھا کہ پاکستان کی سب سے پہلے میں آج بھی اسی بات پہ ہوں پاک فوج اور جو ادارے ان کو ملا سلوٹ لیکن شاید خان کے جو چیز ایجنڈے کے اندر شامل تھی کہ آپ پینتیس چالیس سال سے اس ملک کے ساتھ کیوں گرداری کر رہے ہو اچھا یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان کو ہٹانے کا جو سارا عامل تھا اس میں لوگ کہتے ہیں جی ادارے بھی شامل ہیں نو اداروں کا کوئی کنسار نہیں ہے لیکن وہ نیوٹرل ہیں نیوٹرل ہیں ادارے نیوٹرل ہیں لیکن خان صاحب کی شاید تھوڑی سی دیمی پولیسی کی وجہ سے آپ اسمبلی میں جا چکے نہیں تو لیکن نیکس انشاءاللہ دو تاہیی ایک سریعت لے کے آئے گا عمران خان انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ پیپس پارٹیز ہیں اچھا یہ پیپس پارٹی کا ووٹ دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب جی بلکل پیپس پارٹی پیپس پارٹی اچھا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپس پارٹی آپ کی تقدیر بدل دے گی بھائی جان تقدیر تو ہماری کسی نے بھی نہیں بدلی سوائے مشرف کے اسلامباد میں سب سے زیادہ کام مشرف نے کروائیں ڈاٹر رمجد نے کروائیں اور باقی رہی بات عمران حان کی جانے کی جب اس کو لائے گیا تھا تو اسلامی کہہ توڑ کے لیا ہے الیکپٹر آ گیا وہاں سے لے آیا اب جب چلا گیا ہے اس کو اتارا گیا ہے پانچ سال میں تسارے تین سال میں اس نے کیا کیا ہے ایک سو ساٹھ رپے کا ڈاللے کا پیکٹ تھا آج وہ چار سو اسی رپے کا ہے عمران حان کہتا ہے عزت و غیرت ضروری ہے سر عزت کون سی ہے جب یہ یہاں سے چلا گیا وہاں پہ کہ اس نے بولا تھا کہ میں خودکوشی کروں گا آپ کے لئے مانگ رہے تھا اپنے لئے تو نہیں باقی بھی ہمارے لئے مانگ رہے باقی کون سے اپنے لئے لئے مانگ رہے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ پروید اللہی پنجاب کا سب سے بڑے اٹاکوں ہیں اس کے گھر اس نے چھے چکر لگائیں اس کے لئے سیٹوں کے لئے ایم کے ایم سب سے بڑی دشتگرد جماعت تھی کراچی کی اس کی عزم میں منتے کی ہیں شیدر رشید شیخ رشید کے بارے میں اس نے بولا تھا کہ اس کو میں چپراس ہی نہیں رکھوں گا اس کو سب سے جو منیسٹری یا انٹیریئر کی وہ اس نے دے دی اچھا تو ابھی جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی تو آپس میں بڑے بیانات ہیں سیاسی بیانات مہشہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی تو سیاسی بیانات ہیں اس سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہم جو کارکون ہیں میڈل کلاس کے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں باتشید کرتے ہیں آپ ان کی شادیاں دیکھ لیں ان کی خوشی غمی دیکھ لیں کوئی موقع دیکھ لیں یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کیا نواز شریف عمران خان تو کہتا ہے میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں لوگوں سے کیسے اکٹھے ہیں ہاتھ نہیں ملاتا تھا جن کو دشتگارت کہتا تھا ان کے منتے کرنے بھی لگا وہ تو لندن میں ہے اس کو تو نہیں ہے سب کی سیم لڑائی ہے آپ کے خیال میں صحیح ہوا ہے عمران خان اٹھار اچھا کیا بھائی جان اس کو لائے گئے تھا نہیں اٹھارہ اچھا کیا بلکل اچھا کیا اس نے کیا کیا آسیہ ملونہ کو جب اس نے باہر بھی دیا تو اس نے میں سے کہا ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اتنی بڑی فائٹ کی کیا فائٹ کیا اس نے کیا فائٹ کیا بتائیں مجھے کیا یونیٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے آپ کے لئے اٹھارہ مارچ اسلاموفوبیا کے دن ڈیکلیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو دنیا میں منوایا کیا یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لئے اس سے بڑی بات یہ تھی کہ جب خاکے بنائے گئے تھے اس نے ایک یہ کیا تھا کہ یہاں پہ ایک رارداد منظور کروانی تھی اس نے کوئی اسمبلی سے اور اس کے بعد اس نے فوراں خطاب کیا اور یہ بولا کہ جی اگر میں نے فرانس کو نکلوا دیا تو ہماری سب سے بڑی جو ہے امپورٹ کی مرکیٹ ہے فرانس وہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور آپ جب اس کی اپنی گورنمنٹ جانے پہ آئی تو اسٹرم اس نے کہا نہیں جی یہ تو ہم غلام ہیں امریکہ کے ہم ہیں ہی غلام ہیں ہمارے پاس کیا ہے بتائیں آپ غلام ہیں پورا پاکستان غلام آئیے آپ کس کے کیوں جی ہم غلام ہیں امران خان امران خان امران خان نہیں گیا اور بائی جن ایک بار گیا اور دو بار گیا اور آپ کے کرزوں کی سودے اتارنے کے لیے آئیے بائی جن آپ نے موٹر وے تک آپ نے موٹر وے تک کرزے پر چھوڑ کے گئے ہوئے تھے انہوں نے موٹر وے ہم نے رکھا انہوں نے کیا کیا کہ آئے کے سٹیٹ بینک پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ رضا باکر رضا باکر امریکہ سے بلا کے لائے نہیں نہیں وہ تو رضا باکر پاکستانی ہے باہر سے نہیں آسکتا جواب کر رہا تھا امریکہ سے اسپیشلی پاکستان میں تو اسٹریلیا سے جواب کر رہا تو میں یہاں کام نہیں کر سکتا میں پاکستانی ہوں کیوں جی میرا حق نہیں کام کرنا تین سال میں تین سال میں امران خان نے کوئی ایسا کام کیا جس سے غریب ایک میڈے سیت کار سیت کار سیت کار احساس پرگرام سیت کار احساس پرگرام بہت چیزیں ایسی ہیں اچھے کام کی میرے بات سنیں سیت کار کس نے بنائے یہ تریتر چورتر سالوں میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہم غریب لوگوں کے پاس جو ہے نا علاج کے پیسے نہیں ہوتے صحیح ہے ہم جب جو ہے نا بڑھا جاتے صحیح ہے دوسری بات یہ نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو چورتر اور پچھتر سال سے جو ایک آرہے اور دوسرا جا رہے انہوں نے کیا کیا سیوائی ڈرون ہم لوگ کے صحیح میرے بات مر جائیں گے مکسور چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے تین سو پچھتر کروڑ مر جائیں کہ نہیں دیں گے ای بی سی سن لو ان سے تین سو پچھتر کروڑ کا جواب نہیں رمضان شوگر مل میں جتنے بندے پکڑے گیا ان کے ڈرائیور ان کے چپڑاسی ایک کا جواب دے دیں نہیں جو پکڑے گئے ایک سوال ایک سوال چپڑاسی کا پوچھ لو ان کے کمر کے درد نکل آئے گی ایک سوال پہ زرداری ویل چیر کوئی باری نہیں انہوں نے سارا آرام کا پیسہ کمایا ہو ہے ایک سوال آپ سب سے کیا عمران خان دیاندار لیڈر ہے کیا عمران خان کو دوبارہ حکومت میں آنا چاہیے عوام کی عدالت میں عمران خان بری ہے یہ عوام کی عدالت ہے ایک عدالت وہاں لگی تین دن تین عدالت سپریم کورٹ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن اور ایک عدالت عوام کی فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہم بہت خوشی آنے والے نسلی بھی میرا جوہ وہ بھی عمران خان 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 نے دکھایا آپ کو یقین ہے وہ سچ بلکل سچ ہے سازش تھی بلکل سازش تھی آپ دیکھ لیں دنیا میں میں نے خط دیکھ نہیں میں نہیں دیکھ لیکن میں رنحان پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ وہ سادق امین ہے بلکل سپریم کورٹ نے اس کو اتارنے کے لیے بلکہ پرزن وین بار بلائی تھی پکڑ لیں صحیح طرح بندے دوزار بائیس ہوگئی میرے کوٹ کیسے پیس گیارہ سال سو کوئی فیصل ہی نہیں ہوا تو یہاں پہ تو بارہ بجے چٹ منگنی اور پٹ بیا یہی کہہ رو نا میرے لیے لیے چیز ہے پیسہ آیا آپ کے پاس پہنگو تماشات دیکھو سازش میں کون ہو سکتے آپ کے حال میں سازش میکا سار آپ کو نظر آر کون ہے کون ہے امریکہ تو امریکہ نے آپ کے حال میں سازش کر کے امران حال کوٹایا ہے جی بالکو تو یہ شباز شیف کو امریکہ لے کر رہے ہیں یہ لے کر آئے ہیں امپورٹیڈ حکومت ہے امپورٹیڈ حکومت ہے اچھا آپ نہیں مانتے اس حکومت نہیں مانتے سستہ آٹا ملے گا نہ ملے بھلے سستہ ملے مہنگا ملے پہلے بھی ہم نے چار سال گزارے ہیں یہی چل رہا تھا تو مہنگائی منظور ہے لیکن آپ کو یہ غیرت اور عزت پہ آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا ہم غداروں کے ساتھ نہیں بڑی سٹیٹمنٹ جی ناظرین آج آپ نے شو دیکھا میرا پہلا شو تھا پاکستان میں لوگ مجھے وہاں پہ یہی کہتے تھے آپ عوام میں آئیں آپ عوام سے پوچھیں عوام سے بات کریں یہاں آکے دیکھیں مہنگائی یہاں آکے دیکھیں لوگوں کی سوچ اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے بات ہوئی اس میں نوجوان بھی تھے بولے بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے اور ان لوگوں کا ایک ہی ان کی زبان پہناتا ہے امران حان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس وقت لوگ جو نیوٹرل رہے گئے بیچ میں ان پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو کرٹیسزم نظر آیا وہ عدالتوں پہ نظر آیا کہ آپ نے تین عدالتیں رات کو عادی رات کو اتوار والے دن تراویہیں چھوڑ کر ججز آگئے تو لوگوں کو انصاف کب ملے گا جن کے اوپر فرد جرم لگی ہوئی ہے وہ لوگ اس وقت پاکستان کے کرتا دھرتا بن چکے ہیں وزیراعظم اور وزیراعلا لیکن عوام نے اپنا فیصلہ دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا اب اگلے پرامتہ کے لئے مجھے اجازے اللہ حافظ